موسیقی لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں آیا پوری جوانیاں گزر گئیں بڑھاپے میں پتن اتنا کمزور ہو گیا کہ چلنے میں قدم لڑ کھڑاتے ہیں اگر نہیں آیا تو عبادت کا صلیقہ نہیں آیا ہماری قوم جوان بیٹکوں میں بیٹھتے ہیں چوراہوں پر جب اپنے یاروں کے بیج ہوتے ہیں تو دنیا کی چیزوں کو لے کر مقابلہ کرتے ہیں مجھے میرے پاس تجھ سے زیادہ یہ ہے ہم نے اکثر آج کل دیکھا ہے چوراہوں پر کھڑے ہوں گے پوچھتے ہیں تیرے پاس موائل کون سا وہ کہتا ہے میرے پاس کتنا بڑا موائل ہے پھر پوچھتے ہیں اس میں ایم وی کتنی ہے کیا جی وی ہے تو بتاتے ہیں میرا بتیس جی وی کا میرا آٹھتیس جی وی کا ایک سوٹس آئی ہم ان چیزوں پر بحث کرتے ہیں جوان کبھی ہم نے یہ بھی پوچھا کہ بتا تجھے کتنے کل میں یاد آتی کبھی کسی نے کھڑے ہو کر کہ جوان نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کہ یہ بھی کہا یار مجھے تو قرآن کی دس صورتیں یاد ہیں بتا تجھے کتنی صورتیں یاد ہیں سوچو میری تقریر تبہ یار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا غیف وہی کہتا ہوں جو دن پر گزرتی آج آئے گو اور سے مقدس ہے اور سے صفدری میں آئے گو آج پورے عشق کے رنگ دکھاؤ گے پھر مجھے بتانا تین سو چو سٹھ راتیں تم کیا اس بابا کی یاد میں گزارتے ہو مجھے نہیں آتا میں ایک رات میں جنت باٹ کے چلا جاؤں جنت میری مرضی سے نہیں جنت مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی سے لے بابا بابا باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی ہیں بہت غور سے میری بات سننی ہے پیارے ہم تین سو چو سٹھ راتیں ایسی گزاریں گے کبھی اٹھکے گی تب بابا کی چوکھٹ پہ آئیں گے کہ آج مصیبت میں ہوں کرم کر دو کبھی خوشی میں بھی آکھ بابا کی چوکھٹ پہ سلام کر لیا اور پھر کہتے ہیں ہمیں برکت ہی نہیں ملتی ہمیں فیض ہی نہیں ملتا ساگید عقیدتیں سچی ہوتی ہیں تو پھر کرم کی برسات ہوا تھا آج آلہ حضرت کا شہزادہ جلوگر ہے اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد مرانی چہرہ دیکھیں گے جو لوگ آلہ حضرت یا ان کے خاندان کی مخالفت کرتے ہیں وہ چہرہ دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ جب شہزادے کے حسن کا عالم یہ گئے تو پھر دادا کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا پھر فیصلہ کرنا میں نے کہا تاؤ جالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہے گئے ایسی عقیدتیں ان سے باندھ لو کہ اٹھتے بیٹھ کے اللہ والوں کے تذکرے کیا کرو اس میں غلطی میری نہیں ہے غلطی آپ کی نہیں نمبر ہی کچھ ایسے ٹیم پہ آیا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں آنکھیں کھونے کے کان کھونے کان کھولتے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں آنکھ کھولتے تو کان بند ہوتی ہیں مگر اللہ جزائے خیر دے جو ابھی تک دونوں چیزیں کھول کے بیٹھے ہیں یہ بیٹھ کر آئے گا نہیں جائے گی میری کچھ باتیں ہیں بس توجہ سے سننا میں نے کہا تھا یہ نسبتیں بڑی کام آتی ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس قلی میں زندگی کی شام ہو جائے نہ جانے کس قلی میں زندگی کی شام ہو جائے ساکر عقیدتیں سچی کرو آج جس چمکتے آدمی کو دیکھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے جس کو دیکھا ننگا آیا گئے پھر آنکھیں بند کر کے گر گئے بہت پہنچا ہوا ہے کپڑے ہی نہیں پہنے ہاں ہماری قوم کیا ہوا ہماری قوم کو کوئی ننگا مل گیا دددس ہم اوٹھی ہیں پیچھے پڑ گئے نمبر بھی دے تعویز بھی دے پتہ بھی دے یہ پہچان ہے اللہ والو کی نہیں اللہ والو کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ دیکھو تو ان کے چہرے میں خدا نظر آنے لگے کہیے ہم تلاشتیں نہیں جوان سوچتا ایسا پھر دھونوں گا جو سٹے کا نمبر بتا دے جو آنے والی تقدیر بتا دے نہیں نادان اللہ والو سے ایسے چاہت نہیں دی جاتی ہے سرح تاریخ یہ فرق پلٹ کے دیکھو آؤ بغداد کی زمین میں یہ کہانی سناتا چلو بغداد کی زمین پر ایک بچہ یتیم ہے مانگ نے دیکھا بیٹا ہشیار ہو گیا مانے کا بیٹے گھر میں خرچ یہ کم ہے جاؤ شہر جا کے کمانا شروع کر دو میری بات توجہ سے سننا اگر ذرا سی ذہن سے ادھر ہوئی تو پھر پوری تقریر کا مزہ خراب ہو جائے گا پوری محنت رائے گا چلی جائے گی اپنے دل میں میں درد لے کے پھرتا ہوں قوم کے سامنے اپنا درد بیان کرتا ہوں بس یہ سوچ کر کہ شاید کسی جوان کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ ایک بات تو گانٹ باندھ لے تو میں سمجھوں گا بلانے والوں کا بلانا بھی کامیاب ہے آنے والوں کا آنا بھی کامیاب ہے میں بڑا الٹا خطیب ہوں بڑا عجیب آدمی ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ شور مچا کر کے دنیا کہے کہ بڑا اچھا خطیب آیا تھا کرسی توڑ کے چلا گیا اسٹیج ہلا کے چلا گیا نہیں ساگی اسٹیج ہلانا کامیابی نقی ہے کرسی توڑنا کامیابی نقی ہے وہ کامیاب نہیں جو مائی کے پڑھتے اڑاتے وہ کامیاب نہیں جو کرسیاں توڑتے وہ کامیاب نہیں جو اسٹیج ہلا دے سب سے بڑا کامیاب ہوگ ہے کہ جب زمان دنیا سے جائے تو زبان لا علاہ ان اللہ پکارے اور جب قبر میں پہنچے تو زبان محمد الرسول اللہ پکارے ہارے تکبیر ہارے انسالہ ہارے خوصیہ مفتی حمد رہا صاحب سب سے بڑا کامیاب ہوگ ہے جو ایمان بچا کے لے جایا اس دور میں سب سے مشکل کام ہے ایمان کا بچانا ہاں کہیں گے چاہو جی ہم نے مولوی بہت دیکھے ان کی باتیں تو ایسے ہی رہا کرتی ہیں شاکر مولوی کی قدر کر لو مولوی کی عزت کر لو خدا کی قسم یہ وہ ہے کہ جب تُو پیدا ہوا تو اس نے تیرے کان میں ازان پڑھی ہے جب تیرے پیٹ میں درد ہوا تو اس نے پانی پڑھا گئے جب تجھے آفتوں نے گھیرا گئے تب اس نے قرآن پڑھ کے سنایا گئے جب تُو پسترے مرض اور مرگ دونوں پہ پہنچا گئے تب اس نے تجھ کو قرآن پڑھ کے سنایا گئے جب تری اولاد نے حمد توڑ دی گئے جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا گئے کہ اب اس کی کوئی دھواکار کر نہیں ہوگی کوئی انجیکشن اس کے کام نہیں آئے گا تب تُو نے حضرت بھری نکاح سے کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا گئے جب تمہاری آخری سانس ایک گلے میں اٹکٹی ہوتی ہے اس وقت کوئی نہیں کہتا گئے کہ امریکہ لے چلو کوئی نہیں کہتا گئے افریقہ لے چلو بلکہ مرنے والی کی نکاح اٹھتی ہے حضرت بھری نکاح ہر چہرے کو دیکھتی ہے اور یہ ڈھونٹی ہے ہے کوئی اس میں جو قرآن کی قائد پڑھ کے سنا دے ہے کوئی جسور یاسین کی تلاوت کر کے سنا دے اگر خلط کہتا ہوں تو جاؤ کسی دروازے پہ جا کے چلے جاؤ اور اس سے جا کر کے پتا کرو کہ بتا ترے گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہے کہ نکھی اٹھا ہے ترے گھر سے کتنے جنازے اٹھے ہیں پوری پستی میں ایک گھر نہیں دکھا سکتے ہو جس گھر میں یہ جواب مل جائے کہ ہمارے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا ہے جب جا کر کہ پتا کرو کہ تو کوئی کہے گا میرے گھر سے چار جنازے اٹھے ہیں کوئی کہے گا میرے گھر سے پانچ جنازے اٹھے ہیں کوئی کہے گا میرا گھر کا گھر صاف ہو گیا ہے چاکہ مرنا سبیق ہو گیا ہے لیکن جمبوت کی موت کا فقط آتا ہے موت کے سختی ہوتی ہے تب بھاپا نے بینٹوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے گھر تن جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا تُو نے ہمیں جینئر تو بنایا لیکن قرآن کا کاری نہ بنا سکا تُو نے ڈھاکٹر تو بنایا ہے قرآن کا کاری نہ بنا سکا تُو نے ماشتر تو بنایا ہے قرآن کا کاری نہ بنا سکا اے باب دنیا کی کوئی بات ہو تو ہم سے کر قرآن ہم نہیں سنا سکتے ہیں اللہ کو اپن اس وقت میں یہ سارے بیٹے تلاش کسی چاہیل کو نقی کرتے ہیں بلکہ کسی مکتب کے پڑھنے والے ایک کالیب عرم کو تلاش کرتے ہیں جو قرآن پڑھ کر کے سنا کے میں مجھ نہ چاہتا ہوں علماء کے خلاف سوان کھولنے والو اب سر اپنے کربان میں چھاک کر کے دیکھو جب ترے سینے میں تمہتکنے لگا گئے تب ایک مکتب کا بچہ کام آ رہا گئے اور تُو نے پکڑ کے لائیا گئے اللہ نے کے بات کہا گئے کہ میرے باپ کے سامنے کھڑے ہو جا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسی دس سال کے بچے نے یاسن شریف کی تلاوہ شروع کی گئے ادھر قرآن کی تلاوہ شروع ہوئی گئے ادھر رب کے کرم کے فرشتے ادھرنا شروع ہوئے گئے جب رب کی رحمتوں کے فرشتے ادھرے گئے جب سانسے آسانی سے سم توڑ رکھی گئے اب سانسوں کی مالہ ٹوٹی گئے موتی پن کے ہوا میں بکھرے گئے باپ پہ مسکراتا گیا گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے باپ کی جائدات استعمال کرنے والوں اگر تردیتنا کی ہے باپ کا تو قرآن تجھے پڑھنا تھا اگر تردیتنا کی ہے باپ کا تو تلاوہ تجھے سنانی تھی جائدات تو استعمال کرے قرآن کے پڑھ کے سنائیں پھر بھی کالیاں نہ دیا کرو یہ اس وقت نہیں کہتے ہیں کہ جائدات تمہاری ہے تو قرآن تم پڑھوگے جانتے ہو کس لیے بس یہ جانتے ہیں کہ مانا کہ یہ قرآن کا قاری نقی ہے